گورنر صاحب نے یہ جو رات یہ آرڈر کی ہے میں اس کو علمکل سمجھتا ہوں اور میں اس کو کیونکل نہیں سمجھتا آنریبل سپیکر کے یہ اختیارات ہیں آنریبل گورنر کے یہ اختیارات نہیں پنجاب اسیمبلی کا اگلاس ہوگا یا نہیں گورنر اور سپیکر آراملے سامنے گورنر پنجاب میاں بلیغو رحمان نے اسیمبلی کا اگلاس طلب کیا سپیکر اسیمبلی سبتین خان نے اقدام کو غیر آئینی قرار دے دیا صاف کہہ دیا گورنر کی جانب سے طلب کردہ اگلاس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اگلاس چل رہا ہو تو نیا اگلاس نہیں بلایا جا سکتا یہ سپیکر صاحب کا جو اسٹانس ہے جو غلط ہے برورد اور آئین کے خلاف ہے تو اگلاس بلا سکتا ہے اور اگر کل چار بجے اجلاس نہ ہوا اور چیخ نصر نے اعتباد کا ووٹ نہ دیا تو اگل پر سیس ٹوٹی اینڈی آفیس آفیس پروے زلائی نے کل تک اعتباد کا ووٹ نہ دیا تو وزیراعلا ہاؤس کو سیل کر دیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے دھمکی دے دی کہتے ہیں 99 فیصد راقی نہیں چاہتے تو اسمبلی کیسے توڑی جا سکتی ہے اجلاس نہ بھی ہوا تو وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا سپیکر صاحب کا پررگیٹیو ہے کہ وہ کس معاملے کو پہلے لیتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو پہلے لیتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کو پہلے لیتے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ناقامی کے فوری بعد پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائز جو ہے وہ کر دی جائے گی پہلے اعتماد کا ووٹ لینا ہے یا تحریکی عدم اعتماد فیصل آف سپیکر پنجاب اسمبلی کریں گے تحریکی عدم اعتماد ناقام ہونے کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیجی جائے گی رہنما پی تی آئی فواد چودری نے کہا وزیر علاہ حاوز فیصل آباد کا کوئی پلوٹ نہیں جس پر رانہ صلی اللہ قبضہ کر لیں گے پنجاب میں آصف علی زرداری متحر ایک چوتی شجاعت سے دو ملاقاتیں اہم امور پر مشاورت وزیر آزم سے بھی ٹیلفان پر بات کی ذرائع کے مطابق تحریکی عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں وزارت اعلیٰ پیپلز پانٹی کو دی جائے گی اتفاق رائے ہوا جو سپیکر لیپیڈی سپیکر کی نشستیں نون لیگ کے پاس جائیں گی اسیمبلیوں کی تحلیل پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں عمران خان سے ملاقات میں عراقین اسیمبلی کے تحفظات خدشہ ظاہر کیا اگر سیٹ اپ ختم ہوا تو انتقامی کاریوائیوں کا نشانہ بنایا جائے گا عمران خان کا گھبرانا نہیں ہے کپیخان قانونی ماہرین کے بھی عمران خان کو بریپنگ بتا دیا اگلاس پر اگلاس بلانے کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے لاہور ہائی کوٹ نے پنجاب اسیمبلی کی اٹھارہ اپوزیشن ارکان کو کل اسیمبلی اجلاس میں شرکت کی اجازت دی ضرورت پڑھنے پر ووٹ بھی کاسٹ کر سکتے ہیں سپیکر نے اپوزیشن عراقین کے پنجاب اسیمبلی سیشن میں شرکت پر پابندی آئیت کر رکھی تھی وزیرالہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیمبلی کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا معاملہ تحریک انصاف اور قافلی کے اپنے اپنے عراقین اسیمبلی کو حاضری یقینی منانے کی ہدایے غیر حاضر رہنے والے عراقین کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے خلاف برزی پر کاروائی ہوگی یہ ہمارے نمبر پورے ہیں وہ صرف ڈلینگ ٹیکٹس ہے ان کا دیکھیں بات یہ ہے کہ پرسو تک وہ کہہ رہے تھے کہ اسیمبلی توڑ دیں آپ آئیں رانہ صاحب کہہ رہے تھے ان کے اور سینئر لیڈرشپ کہہ رہی تھے جب 23 تاریخ کو اسیمبلی جا رہی تھی ہم نئے الیکشن میں جا رہے تھے منڈٹ جو تھا ہم خود اپنا دوبارہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے پی ٹی آئے ایم پی اے ملک احمد خان کا پجاب اسیمبلی میں تاتات پوری ہونے کا دعویٰ کہتے ہیں کل اگر اعتماد کا ووٹ ہوگا تو ایک ساو نوے لوگ عوام کے اندر ہوں گے کافلیک ساتھ کھڑی ہے پرویز الہی ہمارے وزیر آلہ ہی ہیں اور وہ ہی رہیں گے پی ٹی آئی ارکین قومی اسیمبلی کا جمعیرات کو اسیمبلی کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ پی ٹی آئی ارکان اسیمبلی بائی دسمبر کو خیبر پختن خواہاوس اسلام آباد میں جمع ہوں گے شام عمود قریشی کی سربراہی میں اسیمبلی کے سامنے پیش ہوں گے راجہ پرویز اشرف کے روبرو مصطافی ہونے کی تصدیق کریں گے جنرل باجوہ نے تو ہر لمحہ آپ کی مدد کی آپ حکومت یا اقتداد نہیں سمحل سکے تو جنرل باجوہ کا کیا قصور ہے خواجہ آصف کی غبطان پر تنقید کہا قانون کا گھیرہ عمران خان کے گرد تنگ ہو رہا ہے عمران خان کے پاؤں تلے زمین کھسک رہی ہے دہری کے ادم اعتماد آ چکی دو یا تین دن میں نتیجہ بھی آ جائے گا عمران خان نے جن پر تقیہ کیا وہ بھی حامیلی بھر رہے عالمی دنیا سے بہترین تعلقات کے خواہاں ملکی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ملک کے تمام اداروں سے بہترین تعلقات ہیں غیر عینی اقدامات ناقابل قبول ہیں عمران خان کی ملاقعیت کے لیے آئے غیر ملکی جریدوں کے نمائندگان سے گفتگو کہا ملک کی مواشی صورتحال پر تشبیش ہے جلد حکومت سے جان چھڑوانے کا پیسلہ کیا ہے الیکشن سے نہ دوڑ رہے ہیں الیکشن پاکستان اور پاکستان کی معیشت اس وقت برداشت نہیں کر سکتی ہمیں شوق نہیں ہے ہم نے تمہارا مقابلہ تمہاری حکومت کے ہوتے ہوئے اور تمہیں ایک نئی دو نئی کئی درجل لگاتار الیکشن ہراتے رہے ہیں الیکشن سے ڈرے ہیں نہ بھاگ رہے ہیں عمران خان اسمبلیاں توڑنے سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیں رہنمہ نون لیگ تلال چودی کہتے ہیں چودی پروے زلائی چودی شجاعت کے نہ بنے عمران خان کی کیا بنیں گے جس آدمی نے اپنے بچے شو نہیں کیے وہ پاکستان میں اتصاب چاہتا ہے شیخ رشید احمد نے کہا ملک مزید سیاسی ادم استحقام اور فاشزم کی جانب جارہا پہلے کہتے تھے اسمبلیاں توڑنے تو الیکشن کروا دیں گے اب کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کی پالیسی پر آگئے سیاسی انا اور زد کی وجہ سے ملک خسارے میں جارہا ہے حکومت کا اعتماد یا آدم اعتماد اسی کے گلے پڑے گا اور رسوائی ہوگی قوم کی بکنے اور نہ بکنے والے ہر میمبر پر نظر ہے ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد قربان کیا پاکستان کو ڈیفال کے کنارے لا کھڑا کیا جس کا کھایا اسی کی تھاری میں چھیت کیا ساری توانائی جھوٹے پروپوگینڈے اکربا پروری گن ڈالنے پر صرف کی معاشی بہران اور سر اٹھاتی دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کی بجائے پاکستان میں بہرانی قیفیت پیدا کیے رکھنا شیطانی عمرانی ایجنڈا سعاد رفیق کا ٹویٹ لکھا تم توڑ لو پنجاب اسمبلی آباؤ قومی اسمبلی سے استماعی اسریفے دینے کا شوق بھی پیدا کرو ریاست مدینہ کے الفاظ بھی اپنے موہ سے نکالتے ہوئے کہ جس طریقے سے وہ جھوٹ بولتا ہے مکاری کرتا ہے اور پھر کروڑوں اور اربوں روپے کی گھڑیا ہتھیا لیتا ہے اور غلط اپنا اثر و سوخ استعمال کر کے ان کی غلط لاغت لگواتا ہے عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جھوٹے حلف نامیں جمع کروائے عمران خان کے غلط بیانیاں پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں عمران خان نے ملکی سیاست کو آلودہ کیا عمران خان نے جمع کروائے گئے گوشواروں میں بھی جھوٹ بولا لیگی رہنما موسین شانواز رانجا کے کپتان بن لفظی گولہ باری لیگی رہنما دانیال عزیز کہتے ہیں زمنی انتخابات کے نتائج کا جائزہ لیا جائے تو ان کے ہار کا تناسب جیت سے زیادہ ہے دو تہائی اکثریت سے حکومت پر آنے کا دعویٰ کرتے ہیں دو مہینے سائفر دکھاتے رہے امریکی سازش بیانی آنا کام ہوا تو جنرل باجوا پر الزام تراشیاں شروع کرتی ہیں اسلام آباد میں مدیاتی انتخابات اکتیس دسمبر کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے فیصلات سنا دیا یونین کانسلز کی تعداد سے متعلق وفاقی حکومت کا نوٹیفیکشن مقامی حکومت ہے دوہزار پندرہ کی خلاف وردی خرار حکم نہ مجھا دی ڈیس فیصد اگر جو ورک فورس ہے گورمنٹ کے اداروں میں اگر وہ گھر سے کام کرے ڈیس فیصد روٹیشن بیسس کے اوپر تو چھپن ارب روپے کی بچت ہے سالانا ویڈنگ ہالز کے ٹائمیز جو ہے نا وہ دس بجے شام دس بجے رات تک لیمٹ کرتی جائیں گے آلریڈی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہیں پہ بزرگ ہو رہا ہے کہیں پہ نہیں ہو ریسٹورنٹس ہوتیلز اور مارکٹیں جو ہے نا وہ آٹھ بجے بند ہو جائیں گی توانائی بچت پروگرام حکومت کا ملک بھر میں شادی ہالز رات دس بجے مارکٹیں اور ہوتلز رات آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ بیس فیصد سرکاری ملازمین کے گھر سے کام کرنے کی بھی تجویز خواجہ آصف کہتے ہیں سوبوں سے تجاویز مانگی جائیں گی جو میں رات تک ختمی شکل سامنے آ جائے گی مختلف ذرائع سے توانائی کے بچت سے معیشت کو عربوں کا فائدہ ہوگا حکومت نے رات آٹھ بجے دکانیں بند کرنے کا جو اعلان کیا ہے اس کو مسترد کرتے ہیں ہم کسی صورت اس کو نہیں مانیں گے اور اگر سختی کی گئی تو ہم اس کی مضامت کریں گے تاجروں نے حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا تاجر اجمہ اجمل بلوش کہتے ہیں دکانیں بند کروانے کا فیصلہ کرنے سے پہلے مشابرت ہی نہیں کی گئی یہ قابل قبول نہیں فیصلہ واپس لیا جائے اگر زبردستی کی گئی تو مضامت کریں گے وفاقی کابینہ کا اطلاق سوشہ خانہ تحائف کے انکواری ایف آئی اے سے کرانے کا فیصلہ وزیراعظم نے دو ہفتوں میں جامعے تفتیشی ریپورٹ طلب کر لی مہنگے تحائف کے ڈکلریشن کے لیے کابینہ ڈیوی ایم سے تفصیلات طلب کر لی گئے کاخزات میں بیٹی ظاہر نہ کرنے کا کیس عمران خان کے جانش سے چار وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے مزید وقت دینے کی صدا عدالت نے جواب جمع کروانے کے لیے مزید محلت دے دی توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل غیر حاضر رہے لیگ رانوما احسن اقبال اختیارات کے ناجائز استعمال ریفرنس میں بری اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کا نام ملزمان کی فیرس سے خارج کر دیا عمران خان کو پارٹی صدارت سے ہٹانے اور زمنی انتخابات کے اخراجات جمع نہ کروانے کا کیس سیلیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا لاہور ہائی کورٹ میں اوورسیس پاکستانیوں کو بلدیاتی انتخابات میں سپورٹ کا حق دینے سے متعلق درخواست پر سمات عدالت نے وفاقی حکومت اور نادرہ سمیں لیگر فرقین سے جواب طلب کر لیا سمات جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتبی کر دی گئی حلیم عادل شیخ پانچ کیسز میں عدالت میں پیش کہتے ہیں ملک اور شہریوں کو لوٹنے والے آزاد گھوم رہے سیاسی مخالفین کو بدترین انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنا کر کیسز بنائے گئے ہیں عدالتوں سے انصاف کی امید ہے روز عدالت پیش ہوتا رہوں گا کراچی والے خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں پولیس چیف بے بس اور شن حکومت شہریوں کے تحفظ میں ناقام ہے رانوما ایمکیم پاکستان وسیم اختر برہم رینجر سے قیام عام نے کردار ادا کرنے کا متعاربہ کر دیا کراچی کے حالات کی بات ہے تو وسیم اختر صاحب میں یہ بات کی ہے تو میں ایک بات ان کو کہہ دوں کہ کراچی کے حالات پہلے دور سے بہت بہتر ہیں کراچی میں ابھی کوئی بوری بند لاش نہیں ملتی کراچی میں ابھی جو ہے وہ دس منٹ کی کال پر کراچی بند نہیں ہوتا کراچی میں بھی ہر تال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے اب شہر دس منٹ کی کال پر بند نہیں ہوتا نہ ہی بوری بند لاشیں ملتی ہیں وزیر اطلاع سندھ کا رد عمل شرجیل میمن نے کہا کراچی میں سٹریٹ ٹرائمز کی تعداد لاہور اور پشاور سے کم ہے وسیم اختر کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا پیپلز پارٹی کی حکومتیں تمام تر اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں بلدیاتی اداروں کے پاس جو اختیارات تھے وہ بھی چھین لیے گئے شہروں اور دہی علاقوں کا بیڑا غر کیا ہوا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نے مرحمان کی پی پی حکومت پر تنقید نیو یورک کے بعد کراچی دنیا میں سب سے زیادہ منشیات استعمال کرنے والا شہر قرار رپورٹ کے مطابق چرچ، ہیروائن، آئس، ٹریسٹل سمیتھ ہر نشہ دستیاب ہے پہنش علاقوں کے طالب ان بھی بری لت کا شکار ہیں خبر پختنخواہ میں بھتا خوری کی وارداتوں میں ریکارڈ حضار با اب تک چار سو گیارہ کیس رپورٹ کئی کا اندراج ہی نہیں ہوا پوریز اور سیٹیٹی بھتے کے لیے کی گئی واتس ایپ کونز کو ٹریس کرنے میں ٹیکنالوجی سے مہترون ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے ایک ارب انہتر کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی سلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی مکانات کی تعمیر اور فصلوں کی پیداوار میں معابنت ہوگی یہ رقم انسانی صحت پر بھی خرچ کی جائے گی انٹر بینک میں ڈالر اٹھارہ پیسے بھینگا دو سو پچیس روپے بارہ پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر پانچ پیسے سستہ ہو کر دو سو تئیس روپے پچاسی پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسینج میں شدید مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں گیارہ سو آٹا تیس پوائنٹس کی کمی مارکٹ انتالیس ہزار آٹھ سو بھتس پوائنٹس کی سطح پر بند ہوئی سونے کی قیمت میں انتالیس سو روپے کا اضافہ فی طولہ قیمت ایک لاکھ اٹھتر ہزار آٹھ سو روپے ہو گئی ایلون مسک آپ ٹویٹر کی سربراہی چھوڑ دیں ستاون فیصد سے زیادہ سارفین نے پول میں اپنا فیصلہ سنا دیا بارہ کروڑ سے زیادہ سارفین نے پول میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا گوگل، ایپل اور موزلہ کمپنی نے مشترکہ براوزر بنانے پر کام شروع کر دیا جس سے دنیا کے کئی افراد استفادہ کر سکتے ہیں برطانیہ میں نرسیس کا اتجاج مطالبات تسلیم نہ ہونے پر بھرمینگم سمیت کئی شہروں میں مظاہرے کیے گئے آرڈر کیا میک بک پرو ملا ڈاغ فوٹ کا پیکٹ برطانیہ میں شہری سے آن لائن خریداری میں دھوکہ ہو گیا اور جاوان کے ساحلی علاقوں میں ریکارڈ برپاری، معمولات زندگی درہم برہم، بلیٹ ٹرین سرویس موٹل ہائی ویس پر گاڑیاں پھسی رہیں نگاتہ میں برپاری سے بیس ہزار سے زیادہ گھروں کی بجلی کی فراہ میں منکتا موسیقی